چلیں آغاز کرتے ہیں آج ویڈاوٹ اینی ویڈ ٹائم شورٹ ہے آپ نے نماز سے پہلے اس کو ختم کرنا ہے اور اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آیت نمبر داس حصے پہلے آپ میں سے کوئی سٹوڈنٹ بتانا چاہے آپ نے کیا پڑھا تھا جی سار اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو قرآن ہے یہ ایسے کتاب جس میں کسی قسم میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے بعد مومنوں کی خصوصیات پڑھی ہی تھیں مومنوں کی خصوصیات کے بعد ہم پہنچے تھے منافقین کی خصوصیات پر اور منافقین جو ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو اور ہم نے اب اگلی آیت پڑھنی آیت نمبر دس فرمایا فی قلوب ہم مارازون ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ فرماتا ہے فی قلوب ہم مارازون ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیماری کی نسبت دلوں کے ساتھ کی ہے کیونکہ دل جو ہے یہ سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے قرآن امجید نے فرمایا اَفَلَا يَتَدَبَّنُ الْقُرَانَ اَمْ عَلَا قُلُوبِنَ اَقْفَالُهَا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے اس پران کو اَلَا قَلْ بِقَلْ اِتَقُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ آپ کے دل پہ نازل فرمایا ہے اور قرآن امجید کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ قیامت والے دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے اِلَّا مَنْ عَتَاللَّهَ بِقَلْ بِنْ سَلِيمِ یہ جس کا دل سلیم ہوگا متی اور فرماوردار ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اندازہ یہ لگا جاتا ہے کہ جو قلب ہے یہ آپ کو سیدھا رکھنے کے لیے اور آپ کو رائے راست پر رکھنے کے لیے اس کا درست ہونا ضروری ہے اور فیزیکل ہی بھی آپ کو پتہ یہ بات ثابت ہے کہ اگر دل کا مسئلہ بن جائے تو آدمی بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کی موت بھی بعض اوقات واقعہ ہو جاتی ہے تو اب دل میں مرض کس طرح کا ہوتا ہے دل میں مرض ایک ہوتا ہے فیزیکل وہ تو آپ جانتی ہیں آوریکلز ہے وینٹریکلز ہے پلوٹنگ ہے یا کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے پمپ نہیں کرتا صحیح یا اس کو انجائنا ہو جاتا ہے یا اس کو کارڈی اگریسٹ ہوتا ہے یا کوئی اور سٹروک ہو جاتا ہے لیکن جو اس کا روحانی مرض ہے وہ یہ ہے اس میں کفر ہے نفاق ہے بغض ہے حسد ہے کینا ہے تو یہ تمام بیماریاں یہ دلوں کی بیماریاں ہیں اور ان دلوں کی بیماریاں کے لیے اللہ تعالی نے کتابہ سنت کو نازل فرمایا ہے اور اس کو رکھا ہے نام تذکیہ کہ آپ نے اپنا تذکیہ کرنا ہے اور اللہ تعالی نے اپنے نبیل اسلام کو فرمایا ہے کہ وَيُوزَكِّهِم کہ آپ نے ان لوگوں کا تذکیہ کرنا ہے اور وہ کس کے ساتھ ہوگا کتابہ سنت کے ساتھ ہوگا اسی طرح اللہ تعالی فرماتا ہے خُزْ مِنَا مُوَالِهِمْ سَادَا قَتًا تُتَّحِرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِحَاب آپ کو پتا ہے زکاة کیا کرتی ہے وہ بھی انسان کے اندر سے بخل کو اور شخ کو اور تنجوسی کو ختم کرتی ہے تو دلوں کی بیماریوں کے اندر ایک بہت بڑی بیماری نفاق کی بیماری ہے تو نفاق کی بیماری کا یہاں لانے ذکر کیا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ بیماری کیا ہے وہ نفاق کی بیماری ہے جو کفر کو چھپانے کی کوشش ہے یعنی کہ آدمی کفر کرتا ہے تو صحیحاں کافر نہیں وہ اپنے آپ کو کہتا ہے بلکہ وہ اپنے کفر کو نفاق کے پردے میں چھپا لیتا ہے واضح ہوگیا جی پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو بیماری ہے ایک بیماری دوسرے بیماری کو جنم دیتی ہے جیسے آپ جانتے ہیں شوگر کی بیماری ہے تو اس سے آپ کو پتا ہے بعض اوقات فنگس بن جاتی ہے ہنگلیاں کاٹی پڑ جاتی ہیں اور مراز بھی کٹھے ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر سے کئی مسئلے بن جاتے ہیں تو جب آدمی کے اندر نفاق کی بیماریاں پیدا ہو جائیں تو that is آسائن کہ اس کے اندر اور بیماریاں آ جائیں گی جیسے خیانت ہے جھوٹ ہے وعدہ خلافی ہے بدہدی ہے بعض زبانی ہے اور پھر یہ بھی بیماری آ جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی وحی کو ناپسند کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی کی وحی کو ناپسند کرنے کی بیماری بھی آدمی کے اندر آ جاتی ہے تو کوئی آدمی اپنے آپ کو سریحن کافر نہیں کہتا لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے کفر کو نفاق میں چھپا لیتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو بیوٹی پارلرز ہیں وہ آدمی کے رنکلز کو اور آدمی کی سلوٹوں اور اس کے جسم پہ جو شکنیں ہوتی ہیں یا جو جھوریاں آ جاتی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیوٹی پارلر پہ جا کے آدمی کی وہ جھوریاں وقتی طور پر چھپ جاتی ہیں ہاں جی جی سر تو بلکل ایسے ہی ان کی بیماری کو بڑھا دیا اللہ تعالی نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا تو اللہ تعالی نے اپنی طرف بڑھانے کی نسبت کی ہے خیر کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے شرق بھی اللہ کی طرف ہے لیکن اللہ نے ان کی بیماری کیوں بڑھائی ہے کہ انہوں نے خود اس بیماری کو بڑھانے کا سلسلہ جاری کیا ہے اور اللہ تعالی کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ تعالی کی بات نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستے کو کھو دیتا ہے کہ وہ اپنی منمانی کر لے صاحب ظاہر ہے کہ جہاں پر بھی وہ جائے گا جس طرح بھی جائے گا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ان کی سمجھا تھا کہ انہوں نے ان کے دل میں بیماری ہے انہوں نے بیماری پیدا کر لی تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمع اور بسر دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جو گلاس ہے جو برتن ہے اس کے اندر آپ روح حفظہ بھی ڈال سکتے ہیں اور شراب بھی ڈال سکتے ہیں ہاں جی واضح ہے جی جی سر آپ اپنے مو کے ساتھ جو ہے حلال چیز بھی کھا سکتے ہیں حرام چیز بھی کھا سکتے ہیں اسی کا احتیار آپ کو دیا ہے اور اسی کا آپ سے سوال ہونا ہے تو اللہ فرماتا ہے ایک اور سیمپل اگزیمپل سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کو نہ سمجھ نہیں آتی تو اب یہ دیکھیں کہ جیسے آپ دنیا کو سمجھ لیں کہ دنیا دار امتحان ہے دنیا دار امتحان ہے آپ کا امتحان ہو رہا ہے اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کا امتحان ہو رہا ہو اور آپ سوال کو غلط اٹیمٹ کر رہے ہو تو ٹیچر آپ کو بتائے گا نہیں سر تو اس میں ٹیچر کا تو قصور نہیں ہے کیا خیال ہے بلکل قصور نہیں ہے کیونکہ ٹیچر نے آپ کو ٹائم دیا مولت دیا اب آپ پیپر کر رہے ہیں اور آپ غلط بھی کر رہے ہیں ٹیچر آپ کے اوپر کھڑا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو ایمانداری اور نصاب کا تقاضی ہے کہ وہ آپ کو بالکل نہ بتائے کہ آپ غلط لکھ رہے ہیں لکھنے دیں اس طرح یہ آدمی جب زندگی میں غلطیاں کرنی شروع کر دیتا ہے اپنی مرضی سے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہتا ہے کر لو اور آخر اس نے اللہ کیا کہ پیش ہو جانا ہے تو کیا ہوگا والہم عذابون علیم اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لئے انتہائی دردناک عذاب ہے بہت پینفل ٹورمنٹ ہے بہت دردناک عذاب ہے جو ان کو دیا جائے گا وجہ بماغ کانو یک زیبون جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے یعنی کہ کانو یک زیبون یہ فیل مزارے کو کانو لگا کے ماضی بنایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی عادت تھی کہ جھوٹ بولا کرتے تھے یہ ان کی عادت بن چکی تھی ہر معاملے کے اندر جھوٹ کو بولنا جھوٹ کو اتیار کرنا اور نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے قرآن مجید میں منافقوں کی بہت ساری علامات موجود ہیں ان میں ایک علامت تو آپ کو میں نے سنائی ہے سورہ محمد میں تین آیات ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں ایک میں نے آپ کو سنا دی ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کو ناپسند کرنا اور دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ کی جو وہی ہے اس کے مخالف چیزوں کی پیروی کرنا جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو کرنا اور جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کو نہ کرنا تو یہ ریسی پروکل ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے ریسی پروکل چیزیں جو ہیں وہ بعض اوقات کام نہیں دیتی بلکہ نقصان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ اگر اپنے لکھائی کو دیکھ لیں اگر آپ سبزی کارٹنے کو دیکھ لیں تو آپ کو پتا ہے کہ چاکو کو یا چھوڑی کو ایک خاص ریقے سے پکڑا جائے گا تو آپ کو کارٹ سکتے ہیں اگر آپ چاکو اپنی طرف کر لیں تو انہیں کٹے گا اور پینسل کو بھی آپ یوز کرتے ہیں تو اس کو بھی خاص ریقے تو اس کی ٹیپ جو ہے وہ کاغذ پر ہوگی اور اس کا باقی حصہ کیب آپ کے ہاتھ میں ہوگا الٹا کرنے تو آپ ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتے ہیں اگری جی تو بلکل ایسی یہ ہے کہ ان کی عادت بن کے لئے جھوڑ بولنا لہذا اللہ تعالیٰ کی وحی کو ناپسند کرنا اور جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو فرض سمجھ کے کرنا تو یہ وہ منافقانہ معاشرہ ہوتا ہے جو تباہ و برباد ہو جاتا ہے آخر اس کی جو اینڈ ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس کے اندر سکون ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو بتا ہے یہ جھوڑ بولنا اللہ تعالیٰ کی وحی کو ناپسند کرنا اس سے معاشرے میں ایسے رضائل پیدا ہوتے ہیں جن کا کوئی تصویہ نہیں ہو سکتا جن کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا جس طرح آپ نے آپ کو دیکھ سکتے ہیں آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں یا اوہرال جو امت مسلمہ کے حالات ہیں تو سارے اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ ماشاءاللہ یہ نفاق کا مرض موجود ہے کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے اور اب ضرورت اسی عمر کی ہے کہ مرض کو ختم کرنے کا اس طرح پیاس ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے پانی پیا جاتا ہے اور بھو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کھانا کھایا جاتا ہے اگر کپڑے مہلے ہو جائیں تو ان کو ساب کرنے کا طریقہ کیا ہے دھویا جاتا ہے کس سابن سے جو پاک کر دے جو اس کو نہیں وہ پاک تو کھا نہیں دے گا مطلب آپ بتاہیں لائف وائز نہیں دھویں گے بلکہ آپ اس سابن سے دھویں گے جو ڈیٹرجن کہلاتا ہے جو کپڑوں کے لیے اب آپ کے یا میرے دل میں کوئی مرض ہے نفاق کا تو اس کی علامتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں وعدہ خلافی کرنا خیانت کرنا بدہدی کرنا بزدبانی کرنا یہ ساری نشانیاں ہیں تو ان کو ختم کرنے کے ایک ہی طریقہ ہے کتاب و سنت کا مطالعہ اور کتاب و سنت کے مطابق اس کا علاج جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے اللہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرض کا ذکر کر دی اللہ تعالیٰ فرمایا وائزا کیل اللہم اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدو فی الارضی زمین میں فساد نہ کرو اب زمین میں فساد نہ کرو جب ان سے کہا جاتا ہے قولو انما ناہنو مسلمون تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں تو یہ آیت بھی جو آج کل کے حالات کے لحاظ سے قرآن مجید کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے آپ کو بتایا ہے غزا کے اندر کون ہے جو فساد کر رہا ہے غزا کے اندر جی ستاد اسرائیل اور اسرائیل کے وزیراعظم کا بیان ہے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں تو یہ بالکل وہی کہانی ہے جو اس وقت بھی ان لوگوں کے ہی حال تھا آج بھی ان کے یہی حال ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو یہاں منافقوں کی دو نشانیاں یہاں بیان ہوئی ہیں ایک ہے زمین میں فساد کرنا یہ بھی منافق کی نشانی ہے اور اس فساد کو اصلاح قرار دینا یہ بھی منافق کی نشانی ہے یعنی کہ پہلے فساد کرنا اور پھر فساد کو اصلاح قرار دینا تو ان دونوں چیزوں سے آپ نے بچنا ہے یا میں نے بچنا ہے کہ نہ ہم نے فساد کرنا ہے اور نہ ہم نے اس فساد کو اصلاح کہنا ہے تو ہمارے ہم یہی رواج آم ہے کہ ہم پہلے فساد کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو اصلاح ہے اب یہاں ایک بہت اہم سوال ہے کہ فساد کی دیفنیشن کیا ہے کون سی چیز فساد کہلائے گی اس کا کون اس کو کون ڈیفائن کرے گا بتائیں جی ہمیں کیسے پہ جلے گا یہ فساد ہے یا یہ اصلاح ہے بتائیں ٹائم بہت کم ہے جی سوال سمجھ آگے آپ کو جی سوال ہسے کہیں کہ خرابی پیلک ایڈیو اس کو فساد کہیں گے نہیں نہیں وہ فساد کیسے پہ جلے گا فور ایزمپل میں ایزمپل دیتا ہوں ایک آدمی آپ کی چین اٹھا کے لے جاتا ہے سونے کی پچاس زار کی ہے ایک لاکھ کی ہے اور جب آپ اس پہ اتراز کرتے ہیں کہ تو انہیں میری چین اٹھائی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو یہ چین اٹھا کے نا افلاں بیوہ کی مدد کی ہے تو لہٰذا میرا یہ عمل اصلاح ہے اب آپ بتائیں اصلاح ہے یا فساد ہے یہ بتائیں فساد ہے لیکن وہ تو کہہ رہا دلیل کہہ رہا کہ اصلاح ہے کہ میں نے بیوہ کی مدد کی ہے لیکن جس کی تھی اس سے بینہ پوچھے کیا گیا اب وہ اگر آپ سے کہتے ہیں میں تو نہیں سسور کو مانتا میں تو بیوہ کی مدد کرنے تھی لیاتا میں آپ کی چین اٹھا کے لے گیا ہاں جی دوسری ایزمپل میں دیتا ہوں آپ کو لوت علیہ اسلام کی قوم کیا کرتی تھی ہم جنس پرستی ہم جنس پرستی بوائے بوائے اب وہ اس کو اصلاح کہتے تھے یہ ٹھیک ہے یہ نکاح ٹھیک ہے اس طرح کے ترحیلیشنشپ ٹھیک ہے اور لوت علیہ اسلام کہتے تھے یہ فساد ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو اب اس کا مطلب میں نے اس لیے آپ کوئی ڈیٹیل سے بتا ہے کہ you have got your own definition of فساد i have got my own definition of فساد آپ کی اصلاح کی definition اور ہے میری اور ہے چور کہتا ہے کہ جو ثانے دار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ میرے کام میں رکاوت ڈالتا ہے اور ثانے دار کہتا ہے کہ چور ٹھیک نہیں ہے اب یہ definitions are different تو اب اس میں definition کی جو بنیادی جو ہم اس کو لیں گے وہ لیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس کو فساد کہتا ہے کس کو اصلاح کہتا ہے یہ اصل چیز نہیں ہے creator نے کس کو فساد کہا ہے اور کس کو اصلاح کہا ہے میں اپنی definition نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن و سنت نے جن چیزوں کو yes کیا ہوا ہے وہ اصلاح ہیں اور جن سے منع کیا ہوا وہ فساد ہے واضح ہوگی جی بات جی استاد یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی اور میری عقل جو ہے بہت محدود ہے آپ جس کو فساد سمجھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے میں اسے اصلاح سمجھوں اور جس کو میں اصلاح سمجھ رہا ہوں اس کو فساد کہہ دیں تو لہٰذا ہمارا تصفیہ نہیں ہو سکتا ہمارا تصفیہ دو کھانوں پر نہیں ہوتا جس کو ایک کھانے کو آپ اچھا سمجھتے ہیں میں اس کو برا سمجھتا ہوں اسی طرح ہمارا تصفیہ نہیں ہو سکتا ایک جوڑے کو یا ایک کپڑے کو آپ اچھا سمجھتے ہیں میں اسے لینا پسند نہیں کرتا ہوں تو اللہ تعالی نے جس کو فساد کہا ہے وہ فساد ہے اور جس کو اللہ نے اصلاح کہا ہے وہ اصلاح ہے آدمی کو خنجن مار دیتا ہے اور ایک ڈاکٹر وہ زندہ آدمی کی انگلی کاٹ دیتا ہے تاکہ اس کو آہ مستقل معذوری سے بچایا جا سکے یا مو سے بچایا جا سکے تو ظاہری طور پر دونوں چیزیں فساد بنتی ہیں لیکن آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک فساد اور ایک اصلاح ہے جی کیونکہ ساتھ ڈاکٹر اس کی آہ باقی جسم کے حصے کو بچانے کے لیے وہ چیز کاٹ رہے کہ وہ پھیل نہ جائے اس کا زہر نہ پھیل دے اور جو پہلا شخص ہے وہ بینا کسی چیز کے بینا کسی قصور کے بلکل اس کا مطلب ہے کہ سب سے امپورڈن چیز آج ہمارے لیکچر میں یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ فساد وہ ہے جس کو اللہ فساد قرار دے دے بس اس کے بعد ہم اپنی عقل کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے کہ وہ جنابی اصلاح ہے جی اصلاح ہے کیونکہ یہ بات اس میں آ جائے گی کہ ہم نے وہی الہی کو ناپسند کی ہے مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چور کے ہاتھ کار دو آپ کو یہ آدمی کہے کہ چور کے ہاتھ کارنا فساد ہے تو اس کی بات بلکل نہیں مانی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قرآن مجید میں تو اصلاح کی سیز کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح قرار دیا ہے اور اصلاح اور فساد کی ریفنیشن ہے جس پہ میرا اور آپ کے اتفاق ہو سکتا ہے نہ آپ کو اجازت ہے کہ اپنی مرضی کے نوٹ چھاپے نہ مجھے اجازت ہے بلکہ ہم وہی نوٹ استعمال کریں گے جو قورنمنٹ نے چھاپے ہوئے ہیں تو لہٰذا فساد وہ ہوگا جس کو اللہ فساد کہہ دیں اور اصلاح وہ ہوگی جس کو اللہ اصلاح کہہ دیں لہٰذا اب آپ بتائیں انبیاء علیہ السلام نے فساد کیا ہے نعوذ بللہ دنیا میں یا اصلاح کیے یقیناً اصلاح کیا یقیناً اصلاح کیا اور ان کی اصلاح جس طرح ڈاکٹر آپ کے اس حصے کو کار دیتا ہے جو باقی جسم کو نقصان کو چانے والا ہوتا ہے تو اس کو فساد کہنا یہ کافروں کی علامت ہے کہ کافروں نے کہا تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ گھروں میں لڑائیاں کروارا ہے یہ آدمی جو ہے معاشرے گندر فساد پیدا کر رہا حالانکہ کسی چیز کو اس کی اصل کی طرف لانا یہ فساد نہیں ہے پھر آپ سمجھ لیں اگر کوئی بچہ گھر سے نکل گیا ہے باہر اور آپ نے اس کو واپس گھر میں لے جانے کے لیے زور لگا رہے ہیں کہ بھئی اپنے گھر واپس جاؤ تو یہ فساد نہیں بلکہ این اصلاح ہے ہاں اس کو کسی ایسی اور جگہ لے کر جانا جو اس کے شایان شان نہیں ہے یہ اس کو فساد کہا جائے گا بتائیے فساد اور اصلاح کی definition سمجھ آگی سب کو جی شیخ لہذا اب 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 ہم یہ کہیں گے کہ جب میرا اور آپ کے اختلاف ہو آپ ایک چیز کو فساد سمجھیں اور میں اسے اصلاح قرار دو تو ہمارا بیان وہ پرکھا جائے گا قرآن و سنت کی روشنی میں تو قرآن و سنت جس کو فساد کہہ دیں تو مجھے اپنی بات واپس لینی پڑے گی میں اس کے ایک ایسیمپل دیتا ہوں جو ہماری ریئر لائف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمول موت کہ جو دیور ہے یہ موت ہے یعنی کہ آپ علیہ السلام نے دیور کو موت قرار دیا اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ اس پہ شک کر رہے ہیں یہ کے بعد تو یہ آپ نے دیور پہ شک کر لیا ہے خاند کو چھوٹے بھائی پہ شک کر لیا ہے بابی اس سے پڑھتا کر لی آپ دیکھیں نمبر وان بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کو تعلہ لگاتا ہے اور یقیناً آپ نے گھر کو تعلہ لگاتے ہیں کہ نہیں جی بلکل اچھا میں آپ کا مصایہ اگر آپ اعتراض کر دوں کہ یار آپ ہمارے میرے نیت پہ شک کر رہے ہیں میں آپ کو مصایہ ہوں تو آپ نے اس لئے طرح لگا جئے کہ میں آپ کے گھر میں آکے چھوٹے کر لوں گا تو بتائی میری بات مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی اس طرح نہیں مانی جائے گی بلکل اس طرح یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کسی کو پردے کا کہا ہے تو وہ شک کر رہا رہی یہ اس طرح کہتے ہیں سردے ذرائے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی نظر بڑی گہری تھی آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی خاتون بے تکلفانہ انداز میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو بے تکلفانہ انداز میں بیٹھنے کو دیکھنا یہ دیور کے لیے بہت ایزی ہے اور باہر کے بندے کے لیے ایزی نہیں ہے اگری جی جی شیف یہ باقی کلاس بھی بتائیں جی جی سر پتہ نہیں سمجھ آرہی جی مسئلہ یہ ہے کہ دیور جو گھر میں رہتا ہے وہ آپ کے آس پاس گزر رہا ہوتا ہے خاتون کے اچانک وہ اندر انٹر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے خاتون کسی حالت میں ہو تو شریعت ان تمام چیزوں کو جانتی ہے لہٰذا اس نے کہا کہ دیور سے پردہ کر لو اور جو آدمی اجنبی ہے وہ کبھی بھی آپ کے دہر میں اس بیت گلف سے داخل ہوئی نہیں سکتا آپ کوئی آدمی اگر کہے کہ یہ حکم جو ہے نعوذ بللہ فساد ہے تو وہ اصل میں اس کے اپنی اکل کا مسئلہ ہے یہ حکم اصلاح بھی ببنی ہے اللہ تعالی اصلاح چاہتا ہے تاکہ کسی قسم کا شک نہ رہے جس طرح نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں جب روزہ رکھا اور صحابہ گشت کر رہے تھے گلیوں میں فجر کی نماز سے پہلے تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی صفیہ تھی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو پاس بلا کر کہا تھا کہ بھائی میری بیوی صفیہ ہے اندھیرہ تھا صحابہ نے کہا ہم آپ پر شک کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمائیں نہیں میں نے اس لیے کلیر کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ جسم میں ایسے دوڑتا ہے جس طرح کون دوڑتا ہے لہذا تمہارے دین میں شک پیدا نہ ہو جائے لہذا یہ ہے فساد اور اصلاح اور اس آیت کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھنا ہے انشاءاللہ کہ فساد وہ ہے جسے قرآن و سنت فساد کہہ رہے اور اسے کبھی بھی آپ نے اصلاح نہیں ماننا چاہے اس کو پوری دنیا اصلاح کہہ رہی اب اللہ فرماتے ہیں اللہ انہم ہم المفسدون خبردار آگاہ ہو جاؤ بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دو دفعہ ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالی نے سختی کے ساتھ کہا ہے کہ یہی لوگ یہی لوگ ہیں تیز آردہ پیپل صرف صرف یہ وہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں افساد ایف سندو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بگاڑ دینا خراب کر دینا تو فرمایا زہر الفساد فرمایا زمین اور تری میں یعنی کہ سمندر اور خشکی میں جو فساد پیدا ہوا ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے لوگوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں کہ وہ دنیا میں فساد پھیل گیا ہے یہ فساد فیزیکل بھی ہے اور یہ فساد سپیرچول بھی ہے فیزیکل تو آپ جانتے ہیں you know acid rain you know global warming آپ جانتے ہیں کہ جی temperature جب بڑھ رہا ہے pollution بڑھ رہی ہے there are so many kinds of pollution noise pollution ہے نوئے اپنا یہ water pollution ہے اسی طرح soil pollution ہے air pollution ہے agree جی جی سر آچھا یہ pollution اب کس نے پیدا کی ہے ہاں جی انسانوں انسانوں نے پیدا کی ہے اور دوسری طرح جو روحانی ہے اس کے اندر جیسے رشتوں میں دراد آگی ہے ہم ایک دوسرے کے سے دور ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں تو یہ دوسرا فساد ہے یہ بھی ہمارے اپنے آتوں کی کمائی ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے تو بہتحویس جو ہیں وہ نقصان ہمارا ہے اللہ فرمیتا ہے لاکілہ یا شروع لیکن یہ جانتے نہیں ہیں اب یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے لئے قرآن و سنت کو نازل فرمایا اور قرآن و سنت کو سوٹی ہے جو قرآن و سنت کی چیزوں کو پڑھنے کے بعد اس کی اصلاح والے چیزوں کی اصلاح سمجھتا ہے فساد والے چیزوں کو فساد سمجھتا ہے فساد والے چیزوں کے قریب نہیں جاتا اور اصلاح والی چیزوں کے قریب جاتا ہے ان کو کرتا ہے تو وہ آدمی انشاءاللہ اللہ کی آئیماندار ہے اور اس کا اُلڑ کرنے والا وہ یا تو وہ کافر ہو جاتا ہے یا وہ کم از کم منافق ہو جاتا ہے تو دوسرے نمبر پر جو آخری ٹکڑا ہے یہ بڑا خطرناک ہے سامزار ہے آپ کس بیماری سے ڈرتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ نے سنا ہوگا کہ اچانک جی ہارڈ اٹیک ہوا آدمی فوت ہوگی سنا ہے کبھی ایسا جی سر آپ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا یعنی کہ وہ نارملی ایک کام کر رہا ہے عمر بھی اس کی ٹھیک ہے کبھی اس کو پرابلم نہیں ہوئی تھے کہ اچانک ایسا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چاہتا ہے کام ہو جاتا ہے جسٹ لائی ایکسیڈنٹ بھی اس طرح یہ اگر آپ کو شعور ہو تو آپ پھر بھی اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ کو شعور ہی نہ ہو آپ دیکھی نہ سکیں وہ آپ کے لیے چیز انویزیبل ہو تو وہ آپ کے لیے بہت نقصان دے ہوتی ہے تو لہذا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں عرین الحق کا حقا ہمیں اللہ تعالی حق بات کو دکھا دے کہ یہ حق ہے اور اس کی پیروی کرنے کی اور باطل بات کو یہ سکھا دے دکھا دے کہ وہ باطل ہے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا پر اگلی آیت اللہ تعالی فرماتا ہے اسی کو بڑھاتے ہو سلسلے کو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمانا ناس ہو جس طرح ایمان لائے ہیں لوگ یہاں ناس کہا گیا ہے صحابہ کو یہ لوگ ایمان لانے لگ پڑے صحابہ ایمان لائے ابو بگر صدیق ایمان لے آئے اسی طرح دوسرے لوگ ایمان لانا شروع ہو گئے ان کو پتا چل گیا کہ اصل شریعت کیا ہے اصل عذابتہ کیا ہے اور آپ کو پتا ہے حق اور باطل میں یہ واضح فرق ہوتا ہے دنیا کسی بھی مذہب کو ماننے والی ہو کسی بھی دین کو ماننے والی ہو آپ کو پتا ہے سچے آدمی کی قدر ہر معاشرے میں کی جاتا ہے کیا خیال ہے جی جی سر اگر کوئی معاشرہ ہندو ہے عیسائی ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سچے آدمی کو برا سمجھا جائے سچے آدمی سے خلاف لوگ ضرور کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ بڑا سچا آدمی ہے اس کی امنہ عزت کرتے ہیں اس نے کوئی شک والی فاتنی لہذا سچائی راستبازی تیانتداری ایک ایسے اصاف ہے جن کی ہر معاشرے میں قدر کی جاتی ہے دیکھا آپ کی زندگی کو دیکھا نبوہ سے پہلے والی ان کو اندازہ ہو گیا کہ جب یہ شخص لوگوں پر جھوڑ نہیں بانتا اس نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی اس کے اخلاق صاحب سے بہترین ہے تو یہ کیسے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوڑ باندے جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے دوسرا ان کو یہ بھی یہ بھی معلوم تھا کہ پچھلے جو دین ہے اس کی جو باقیات ان کے دن موجود تھی جسے دین ہنیف کا آجاتا تھا ابراہیم علیہ السلام والا ان کو پتا تھا کہ شریعت موسی بھی یہی ہے شریعت ایسی بھی وہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بھی یہی ہے اور نبی علیہ السلام اس کی شریعت کو آگے پہنچا رہے ہیں تو لہٰذا انہوں نے اسلام لانا شروع کر دیا اب ان کے گلے میں تقلید تھی توق تھے معاشرے کے مسائل برادری کے مسائل کے ہم برادری کیسے چھوڑے تو اس لیے انہوں نے کیا کالو کہنے لگے انو منو کیا ہم ایمان لائیں کما آمانا صحبہ ہو جس طرح بے امکوف ایمان لائیں یعنی کہ یہ صحابہ کو انہوں نے بے امکوف قرار دینا شروع کر دی اللہ اکبر اب اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے اس سے آدمی کے فیزیکل چیزوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور اس کی سپیرچول چیزوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کا میدہ درست ہے اس کا پلکل ایوان ہے اس کو آپ کھانا دیتے ہے تو وہ آپ کی کھانے کی تعریف کرتا ہے لیکن آپ بتائی جس کا میدہ خراب ہو جس کو وومیٹنگ ہو رہی ہو یا جس کی پیٹ میں شدید درد ہو اس کے سامنے وہی کھانا رکھا جائے اس کا بیان کیا ہوتا ہے اسٹال سے وہ اچھا نہیں لگتا وہ کہے گا یہ کھانا پکایا آپ نے یہ میں نے کھانا اب اس کا کھانا نہ کھانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کھانا سراب پکا ہوا بلکہ دلیل یہ بنتی ہے کہ وہ خود ٹھیک نہیں ہے اس کا میدہ ٹھیک نہیں ہے جب وہ میدہ اسٹامک ٹھیک ہو جائے گا اس ہی کھانے کو اچھا سمجھے گا تو جب دل میں نفاق ہو تو آدمی کو ہدایت یا افتہ شخص بیوکوف نظر آتا ہے اور آپ کو پتا ہے اگر کوئی آدمی رشوت لیتا ہے اور وہ رشوت نہ لینے والے کو بیوکوف سمجھتا ہے یقینہ ہمارے معاشرے میں تو آپ بتائی اصل بیوکوف کون ہے جو رشوت لے رہا ہے کیوں ریزر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دائیں سے آؤ بائیں سے آؤ ہوا میں چلے جاؤ زمین میں چلے جاؤ پتال کی گہرائیوں میں چلے جاؤ دو نمبری کرو چار نمبری کرو نیکی کے کام کرو برائی کے کام کرو حیاء والے بن جاؤ بے حیاء بن جاؤ چوہے بن جاؤ سچے بن جاؤ جو مرضی کرو آخر تم نے ایک ایک تمہارے سامنے ایک جسے کہتے ہیں نا پوائنٹ آو نو ریٹرن ہوگا ایک ایسی دوار تمہارے سامنے آ جائے گی جہاں تمہارے آپ سے ملاقات ہو جائیں تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی یہ بات درست ہے کہ نہیں بالکل درست ہے آپ سٹیٹ لائن میں جائیں آپ زگزگ جائیں آپ سپیڈ بیکر میں جائیں آپ ہوا میں جائیں آخر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو اقل مند بھر کون ہوا اقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے رشوت نہیں دی اصل اقل مند یہ ہے اس نے اپنی آخرت بچا لیے اور آپ کو بتا ہے مذہب کے مخالفین لوگوں کو بھی اقرار کرنا پڑا ہے کہ مذہب کی ہم اس لیے تائید کرتے ہیں کہ مذہب کم کم آدمی کو کناوں سے بچا لیتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں سوسائیٹی پیسفل ہو تو آپ یہ بتائیے سوسائیٹی اگر آپ پیسفل چاہتے ہیں اور اس پیسفل سوسائیٹی کے لیے آپ دین کی باتیں کرتے ہیں اور دین کی وجہ سے کوئی آدمی آپ کی چوری نہیں کرتا آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرتا آپ کی عزت پہ حملہ نہیں کرتا تو بتائیے دین کا یہ تصور کم از کم یہ تو ماننا پڑے گا نا مہاشرے کے لیے پھر بھی بہتر ہے کہ کم از کم دین کے اس تصور سے آدمی کا مہاشرہ انسان کا مہاشرہ وہ پیسفل تو بن گیا نا اس لیے والٹائر جو بہت بڑا فلسفی اس نے بھی کہا تھا کہ if there is no god even then we have to invent a god ہمیں اگر کوئی دنیا میں god نظر نہ ہے تو ہمیں invent کرنا پڑے گا تاکہ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں کیونکہ آدمی کو گناہوں سے باز آنے میں سمجھا گی بات کی جی ساز اب اللہ فرماتا ہے خبردار یہی لوگ بے وکوف ہیں تو یہاں سے دلیل بڑی اہم نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ بے وکوف کس کو کہا منافقین نے صحابہ کو اور آپ دیکھ سکتے دونوں الفاظ ایک ہی لائن میں یہ بھی صحابہ ہے یہ بھی صحابہ ہے یہ جو صحابہ ہے یہ پہلے والا یہ منافقوں کا کال ہے یہ صحابہ اللہ سبحانہ وطالہ کا کال ہے اب اللہ تعالی نے صحابہ کو بے وکوف کہنے والوں کو خود کیا قرار دی ہے بتائیں جی بے وکوف ہم خود تو اس سے کیا دلیل نکلتی ہے کہ جو صحابہ کو جو سمجھے اس پر وہی لفظ اپلائی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی صحابہ کو اماندار سمجھتا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا کہ وہ شخص کیا ہے اور اگر کوئی صحابہ کو منافق سمجھتا ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا جائے گا وہ بھی منافق کیا خود اور اگر کوئی صحابہ کو کافر سمجھتا ہے تو اس کے لئے کیا کہا جائے گا وہ خود کافر ہے یہ بہت اہم دلیل یاد رکھئے گا کہ جو لفظ منافقین نے صحابہ کے لئے ڈرائیو کیا اور ان پر یوز کیا اللہ نے ان کو پلٹ کر وہی جواب دیا ہے اور اللہ نے وہی لفظ جو وہ صحابہ پر چسمہ کر رہے تھے اللہ نے پلٹ کے ان پر چسمہ کیا ہے بالکل واضح ہے قرآن مجید کی ناصل سے تو لہٰذا ہم صحابہ کو اماندار سمجھتے ہیں تمام کے تمام صحابہ امان والے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے امان کی گرنٹی دی ہے ہم ذرا بھی ڈسکس نہیں کریں گے صحابہ کے بارے میں یہ سوال قطر نہیں پوچھیں گے کہ وہ بتائیں جو ان کا امان تھا کی نہیں تھا یہ بالکل ایک لغو سوال ہے اور یہ باطل سوال ہے اور اس لئے اللہ تعالی نے اس سے منع کیا ہوا اللہ تعالی کے نبی کے صحابہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ سورہ فتح کی آخری آیت 26 پارے میں وہاں پڑھ لیجئے گا سارے صحابہ کہ جو لوگ بعد میں آئیں اور وہ کسی جگہ پر نور انسٹیٹیوٹ میں ہوں یا کسی امان کے قوائی اللہ نے عشر دی ہوئی ہے اور فرمایا کہ پہلا رکوع ہے اللہ تعالی نے پہلے فرمایا کہ ان کے دل کو میں نے امان سے مزین کر دیا ڈیکوریٹ کر دیا اور ان کے دل سے ختم کر دیا کفر بھی ختم کر دیا فسوق بھی ختم کر دیا سیان بھی ختم کر دیا اور آپ بتائیے اگر کسی کمرے کے بالکل صفائی کر دی جائے اس کو چمکا دیا جائے اور اس کے بعد اس کو بہترین طریقے سے ڈیکوریٹ کر دیا جائے تو اس کے بعد اس کمرے کو گندہ کہنے والا یہ برا کہنے والا کیا کہلائے گا جی وہ خود بے کو کہلائے گا بھئی ہم نے اس کی سوائی بھی کی ہے بہترین پانی سے دھو دیا ہے ساپ کر دیا ہے اور نمبر ٹو ہم نے اس کمرے کو ڈیکوریٹ بھی کر دیا ہے اس کو ہم نے فرنش کر دیا ہے ایسی بھی لگا دیا ہے پینٹنگز بھی لگا دیا ہے شیشہ بھی لگا دیا ہے جو جو لواز بات ہے سارے لگا دی ہیں تو اللہ فرماتا ہے ایمان میں ان کے دل میں لگا دیا ہے کفر واضح ہوتا ہے فسوق پڑے گناہوں کو کہا جاتا ہے اسیان چھوٹے گناہوں کو کہا جاتا ہے فرمایا نہ کفر موجود ہے نہ فسوق موجود ہے نہ اسیان موجود ہے اب اللہ نے ریزلٹ کیا نکالا اولائی کو احمد راشد ان فرمایا یہ لوگ ہدایت والے ہیں ایگری جی سمجھا گی بات کی جی سر اچھا دوسرے دی زیادہ سمبل آپ دیکھیں آپ بھی سمبل سے پہ جانتے ہیں آپ کھانا پکا رہے ہیں تو آپ کو بھی ایک اندازہ ہوئی جاتا ہے نا کہ اب یہ کھانا پک گیا ہے جب تری اوپر آ جاتی ہے کھانا پک جاتا ہے تو خواتین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کھانا بالکل ریڈی ٹو سرو ہے اللہ تعالی نے فرمایا سفائی ہو چکی ہے ایمان دل میں آ گیا ہے صحابہ کے پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کا ایمان آ چکا ہے اور جو ہے نا کفر فضو کی سیان وہ ختم ہو چکا ہے اب اللہ فرماتا ہے اولائی کو مراشدون یہ ادایتی آفتا ہے یہ بھی سورہ حجرات کے اندر میں ہو چکا ہے فرمایا اولاک اللہ یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں ہیں تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ علمی کتنی بڑی خطرناک خطرناک بھی باری ہے اگر آپ دین سے لا علم ہیں تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے بتائیے کس وجہ سے جی آپ کو سچ اور جھوٹ کا پتہ ہی نہیں اور صحیح چیز کا حق بات کا بتائی نہیں ہے جی دی اچھا ایک بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کس نے کون بولا ہے جی who has answered دیش ہے میں عریبہ اچھا عریبہ ٹھیک ہے اچھا دوسرے نمبر آپ کو بتا ہے کہ ایک چیز انویزیبل ہے صافظہر ہے you can not test the day of judgment by your eyes آپ اپنی eyes سے نہیں دیکھ سکتے تو صافظہر ہے کہ جب eyes سے نہیں دیکھ سکتے تو آپ کو شریعت بتا رہی ہے جس طرح آپ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں لیبارٹری کی اس ریپورٹ پر جو آپ نے شوکر کی کروائی یا لیپٹ پروفائل کی کروائی یا سی بی سی کی کروائی تو آپ کہتے ایسے ہی ہوگا کیونکہ لیبارٹری بہت اچھی ہے میں نے شاکت خانم سے کروائی ہے میں نے چکتائی سے کروائی ہے میں نے زینت سے کروائی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی لیبارٹری بتا دے کہ قیامت ویدن یہ کچھ ہونا ہے اور آدم اس کے بارے میں لا علم ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اس کو خطرہ قرار دی ہے قرآن امجید کا اندر آتا ہے لاؤ کنہ نصم او ناکلو آپ جانتے ہیں کسی چیز کے دو سٹیپس ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو نمبر ملانے لگے ہیں تو اس کے سٹیپس بتا دیں کیا کریں گے آپ دو سٹیپس بتا دے گا سر فون نمبر سرچ کریں گے اور پھر کال لائیں گے آپ کو بتا ہے آپ نمبر ان کا لکھیں گے اور پھر آپ ٹیپ کریں گے پھر ہی نمبر ملے گا نا آپ کو اگر آپ صرف فون نمبر اوپر سرچ کر کے نمبر لے آئے اور آپ اس کو ٹیپ نہ کریں کال کے لیے تو کبھی بھی آپ کا نمبر نہیں ملے گا اگر ہی تھی؟ جی ستا دی تو we have got two three four five six seven times seven eight سٹیپس ایک ہی کام کے دے ہیں so many سٹیپس اس طرح یہ دو سٹیپس ہیں ایک کہ آپ نے سننا ہے اور دوسرا آپ نے اکل کرنی سننا ہے اور اکل کرنی خالی سننا نہیں ہمارے ہاں یہ سننے کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو سننے کا نشہ ہے دینی باتیں سننے کا دینی سٹیٹس لگانے کا لیکن ان کو علم نہیں ہے یا مانتے اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں دینی لیکن ہماری زندگی اس دین سے اس سٹیٹس بالکل خالی ہوتی ہے جی جی بالکل استاد بتائیں بتائیں صحیح کہنا ہے یعنی کہ آپ نے سٹیٹس لگا لی ہے تو ڈیٹس کہ آپ نے وہ لگا لی ہے اب اس کا اگلا کام دی تھا نا کہ وہ آپ نا کلو آپ اکل کرتے آپ اس کو دیکھتے تو یہ کافروں کی جو نشانی بیان ہوئی نا اسی طرح سورہ ملک میں ہے ان کے جو فرشتے کہیں گے نا دروگے کہیں گے جہنم کے لبیاتی کم رسولون تمہارے پاس رسول نہیں آئے تو کیا کہیں گے لاؤکنہ نسمہ اگلا کاش ہم نے سنا ہوتا کاش اگل کی ہوتی تو لہٰذا لا علمی دین کی بڑی خطرنات دید ہے تو ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی نے یہ سعادت دی ہے کہ آپ کا منز کو اس کا علم حاصل کر رہے ہیں اب فرمایا دو چہرے والے آدمی کے بارے ہیں فرمایا وَاِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا جب ملتے ہیں نا ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے ہیں یعنی کہ جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ایمان ایمان والوں جیسے ہو جاتے ہیں جب ایمان والوں کے ساتھ ملقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے ہیں ہم تو پکے ایمان والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور وَاِذَا خَلَوْا اِلَا شِعَاتِينِ اور جب اپنے دوستوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں اب یہاں شیعاتین سے مراد ہے وہ سارے سردار جو کفر کے سردار ہیں ایمت الکفر جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَقَاتِلُوا ایمت الکفر کہ ایمت الکفر کفر کی اماموں سے آپ نے لڑائی کرنی ہے کیونکہ یہ پوری دنیا میں فساد پھیل آ رہے ہیں اور آج کل بھی یہ حالت ہے امریکہ اسرائیل برطانیہ یہ تمام جتنے گماشتے ہیں پھر وہ سیکیورٹی کانسل کے اندر جو لوگ موجود ہیں ویٹو پاورز والے لوگ موجود ہیں کنٹریز موجود ہیں پھر ان کے حواری موجود ہے یہ سارے دنیا میں مسلمانوں کے قتل کو انہوں نے اسلاح بنایا ہوا ہے اور اپنا بلی یا کتا مر جائن کا تو اس کو کہتے ہیں فساد پیدا ہو گیا فرمایا جب یہ اپنے شیعتین کی طرح بھی کٹھے ہوتے ہیں یعنی اپنے کفر کے سرداروں کی طرف تو آپ کو بتا ہے شیطان کا اطلاق ہوتا ہے دونوں چیزوں پر یہ شیطان وہ شیطان بھی ہے جو آج سے پیدا اور یہ شیطان وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر شیطانی صفتیں آ جائیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا من الجننت والناس اسی طرح فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر نبی جو بھی نبی آیا اس کا دشمن بنا دیا کس کو ان شیطانوں کو جو جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات انسان شیطان کے نرگے میں آکے خود ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان صفت بن جاتا ہے کہ لوگ اور اس کی ریزن کیا ہے پچیس میں پارے میں سورہ زہرف میں فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے تو اللہ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لے اور جب یہ کفر کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اِنَّا مَاکُم بیش اگام تو تمہارے ساتھ ہیں تو یہ وہ دو رخی ہے جو منافعوں کے دن موجود ہے سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے لا الہاولائی ولا الہاولائی نہ اس طرف کے ہیں نہ اس طرف کے ہیں اب آپ اپنا معاشرہ دیکھ لیں کائنلی ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں عموماً تو اس کے اندر یہی چیز ہے کہ ہم شروع تلاوت سے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیو بعد کیا ہو رہا ہوتا ہے جی بتائیں جی گانے لگ جاتے ہیں اور میوزک چل رہتا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں پارلیمنٹ کا آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن مجید سے تو یہ تو ہو گیا آمن نا اور تھوڑی دیر بعد جب کفر کے سرداروں کی طرف سے جو ڈریکشنز آئی ہوتی ہیں آئی ایم ایپ کی طرف سے یا ورلڈ بینک کی طرف سے تو فوراں کیا ہو رہا تھا جی سعود پر پورا ملک چلے گا اب بتائیے کیا ہمارا معاشرہ اس طرح کسی کا شکار ہے یا نہیں ابھی باز یہ بھی آئیت آپ پڑھیں گے کہ بعض کتاب کی باتوں پر ایمان رہتے ہو بعض کو انکار کرتے ہو اور یہ آپ کو سمپل فیزیکل میں میٹر بتا دوں کہ اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں تو میرے نمبر ہیں میرا نمبر ہے یارہ ڈیجٹس پر مجھتے ہیں یارہ ڈیجٹس ہی ہوتے ہیں نا آپ کے نمبر میں جو آپ کا موبائل نمبر ہے جی شیئر اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دس ملائیں گے تو آپ کال مل جائے گی نہیں نو مل آ لیں پھر کیا ہوگا پھر بھی نہیں ملے گی اچھا کتنا سمپل فیزیکل چیز ہے کہ آپ دس نمبر مل آ رہے ہیں دس اس کے باب جو کال نہیں مل رہی تو دس آپ کے بے فائدہ گئے کہ نہیں گئے بے مقصد ہے نا بالکل نو یوز جی سر اسی طرح شریعت بھی پورے عمل کرنے کا نام ہے یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی چیزوں کو مان لیا یہ مرضی کی نہیں ان کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے جی اور یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ گفور و رحیم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتا ہے شیطان نے ہمیں یہ بات بھی سکھائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا گفور و رحیم ہے اور اس کی وجہ سے اس نے ہمیں نا گڑ بڑ کی ہوئی ہے ساری کہ اللہ تعالیٰ بڑا گفور و رحیم ہے وہ ہمیں معاف کر دے گا حالانکہ آپ اگر قرآن امجیز کا مطالعہ کریں آپ کے مطلب ایک لحاظ سے نا آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن امجیز کی سورہ طواحہ میں وہ آیت نمبر ایٹی ٹو ہے سورہ طواحہ آیت نمبر ایٹی ٹو اس کے اندر اللہ حرماتا ہے اللہ نے شرط لگائی ہے کہ خور و رحیم ہونے کیا کہ میں خور و رحیم ہوں کس کے لئے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میں بھی آپ کسی دارے میں کام کرتے ہوں اور جو آدمی کسی دارے میں کام کرتا ہے وہ کائنلی اس کو ضرور ویریفائی کرے کہ کیا آپ کسی کے گھرے رنگ کی وجہ سے یا کسی کے قد لمبے ہونے کی وجہ سے آپ اس کو جوب دے رہتے ہیں کہ کل سے آپ آجیں دل کا آپریشن کرنے کے لئے جب اس کے بعد ڈگری نہ ہو بتائیں جی جی بتائیں جناب بھئی آپ یہی کہیں گے نا کہ بھی ڈگری کے لئے کوالیفکیشن جائیے بھی اس کام کے لئے آپ غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی کوالیفکیشن کیا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم سمجھتا ہے کہ وہ غفور و رحیم ہے تو اللہ نے اس کو کوالیفکیشن کیا ہے یہ دیکھیں شرط دیکھیں جو توبہ کر لے پہلی شرط یہ کاغذ دکھایا ہے کہ توبہ اس نے کر لی ہے پھر ایمان لے آئے کہ میں ایمان دوبارہ لاتا ہوں ایمان کی تجدید کرے پھر نیکی کے عمل کرے اور اس کے بعد اس نیکی کے عمل پر قائم رہے یہ چار شرطیں اللہ نے بتائی ہیں یہ چاروں اگر ٹک ہوئی ہیں تو اللہ فرماتا ہے اس آدمی کے لیے میں غفور و رحیم ہوں غفار ہوں واضح ہو گیا جی بات جی سی مستاذ سورہ طواحہ کی آیت نمبر دوبارہ بتا دیں سورہ طواحہ آیت نمبر ایٹی ٹو ایٹی ٹو اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا دو آیتیں مجھے بڑی ہنڈ ہانٹ کرتی ہیں ایک یہ والی اور ایک دوسری آیت چھوٹی سے سن لیں وہ ہے اللہ فرماتا ہے کدھر جا رہے ہو کیسی آیت ہے دو لفظ ہیں سورہ تیس میں پارے میں ہے بتائیے دو لفظ ہیں ڈر نہیں لگتا آدمی کو اللہ پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو بھئی کہاں جا رہے ہو بتائیں ڈر لگتا ہے تھوڑا تھا کی نہیں ایک چھوٹا تھا بچہ وہ تار کی طرف جا رہا ہے ننگی تار کی طرف تو آپ اسے پوچھیں گے بیٹا کدھر جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ عنوارتا ہے سنت کو چھوڑ کر قرآن کو سوڑ کر کدھر جا رہے ہو بھئی کن کے طریقے احتیار کر رہے ہو کدھر چلے ہو تو یہی والی بات ان کی ہے اللہ حرماتا ہے جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں امان لے ہے جب اپنے ساتھیوں کے پاس ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھلے بھلے جی جو تو سی کوئی ہوئی کریں گے قَالُو اِنَّا مَاكُم ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّا مَا نَحْنُو اِسْتَحْزِونَ ہم تو مزا کر رہے ہیں تو اب اندازہ لگا لے کہ یہ ہمارے حالات ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے یہ ساری جو منافقانہ علامات ہیں میرا خیال ہے کہ مجھے تو یہ کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں خود اپنا اگر جائزہ لوں تو مجھے اکثر علامات اپنے اندر نظر آتی ہیں اور سعادیٰ رہا یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی کو نظر آ جائیں نظر آ جائے گی تو سعادیٰ ہے کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا اپنے آپ کو درست کرنے کی کیا خیال ہے جی جی استاد تو ان چیزوں کو آپ سمجھیں تو آج ہمارا سبق اتنی ہی ہے